بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دمتے میں حاضر ہوں فرینڈز آج ہم مجموع ذاتہ فائداری کی دفعہ نمبر 87 پڑھیں گے اور دفعہ نمبر 87 جو ہے یہ کسی شخص کو استحاری کرنے کا طریقہ کار ہے تو فرینڈز اس میں آج ہم یہ سیکھیں گے یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ کس طرح استحاری ہوتا ہے عدالت اس کو کس طرح استحاری کیے کرتی ہے اور جو ہم اکثر دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ فلان شخص استحاری ہے تو اس کو استحاری کرنے کا طریقہ کار گیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکون کو پلیس کر کے اس کو آل پہ کر دیں تاکہ ہر نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو بروقت مل سکے چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرینڈزو سب سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح سٹیڈی کریں گے دفعہ نمبر 87 کسی شخص کو استحاری کرنے کا طریقہ کار اگر معقول شہادت لینے کے بعد عدالت کو یہ تسلی اور اتمنان ہو جائے کہ جس شخص کی گرفتاری کے لیے عدالت سے ورنٹ جاری ہوا ہے وہ شخص جان پوچھ کر اس نیت سے روپوش یا مفرور ہو گیا ہے کہ اس پر ورنٹ کی تعمیل نہ ہو سکے اور عدالت کو یہ یقین ہو جائے کہ ورنٹ کی تعمیل کسی طریقہ سے ممکن نہیں ہے تو عدالت مجاز ہے کہ اس شخص کو استحاری قرار دینے کے لیے تحریری استحار جاری کرے کہ شخص مذکور ایک مقررہ وقت کے اندر جو ویسے استحار کے مشتہر کرنے کی طریقہ سے تیس دن سے کم نہ ہوگی ایک خاص وقت پر ایک خاص پقام پر حاضر ہو آگے ہے اس کا استحار مشتہر کرنے کا طریقہ کار استحار مندرجہ زیل طریقوں سے مشتہر کیا جا سکتا ہے نمبر ایک اس کے تین طریقے ہیں نمبر ایک اس جگہ یا محکمہ میں جہاں پر وہ شخص عمومن رہتا ہے اس استحار کو اعلانیہ طور پر سنائے جائے گا نمبر دو اس مکان یا مسکن جہاں پر وہ شخص عمومن رہتا ہے اس کے کسی نمائی مقام پر وہ استحار چسپا کر دیا جائے گا نمبر تین اس استحار کی ایک کاپی کے چہری کے کسی نمائی مقام پر ویزہ کر دی جائے گی عدالت جاری گنندہ اشتحار کہ استحار کی حسب اضافتہ تعمیل کرائی گی ہے تعمیل کنندہ کا ایسا بیان قطعی شہادت تصور ہوگا اور کہ حکام حاضر کی تعمیل ہو چکی ہے تو فرینڈ جی ہم نے پڑھا اس میں آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بہت ٹف ہے ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امپورٹنٹ بہت ہے تو اتنا زیادہ ٹف نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے میں آپ کو اس کا بلکل آسان الفاظ میں بلکل آسان طریقے سے اس کو سمجھاؤں گا کہ اس کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے اور بلکل آسان ہے آپ کو فنگر ٹپس پہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گا بس اس کے لئے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ویڈیو اپنے پوری دیکھنی ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو کو راستے میں نہیں چھوڑنا ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو لفظ بلفظ سمجھ آجائے تو اس میں فرینڈ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اشتہاری کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کیا طریقہ گار اپنایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو دفعہ نمر آنا چاہیے اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہو کس کی ہیڈنگ کیا ہے کسی شخص کو اشتہاری کرنے کا طریقہ گار تو فرینڈ اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں دیکھیں ہم سا سدھ بڑھتے جاتے ہیں اور اس کو آسان الفاظ میں اس کو کنورٹ کرتے جاتے ہیں دیکھیں اگر معقول شہادت لینے کے بعد کسی شخص کو اشتہاری کرنے کے لئے عدالت جو ہے وہ اشتہاری کرتی ہے کسی شخص کو کوئی پولیس اشتہاری نہیں کرتی کسی کو کسی کو کوئی اور کوئی مطلب کوئی بھی اشتہاری نہیں کر سکتا کون اشتہاری کرے گا سب سے پہلے آپ نے ذہن میں یہ بٹھا لینا ہے کسی شخص کو اشتہاری کون کرے گا عدالت کرے گی ٹھیک ہے فرینڈز ابھی اس میں یہ ہے کہ جب کسی اب دیکھیں میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو پہلی عبارت میں اس میں یہ ہے کہ جب باکول شہادت لینے کے بعد عدالت کو یہ تسلی اور اتمنان ہو جائے دیکھیں کہ جس شخص کی گفتاری کے لئے علاقہ سے ورنٹ جاری ہوا ہے وہ شخص جانبوجکار اس نیے سے روپوش ہو گئے ہے یا مفرور ہو گئے ہے کہ ورنٹ کی تحمیل نہ ہو سکے فرینڈز ہم پیچھے ورنٹ پڑھتے آ رہے تھے اور آپ کو یہ اس کو دیکھ کے پڑھ کے ذرا آپ کو تھوڑا بہت یقین ہو گیا ہوگا تھوڑا بہت آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اس میں بھی ورنٹ کا ذکر ہے تو جب کسی شخص کا ورنٹ جاری ہوتا ہے عدالت سے اور وہ شخص جو ہے وہ جانبوجکار روپوش ہو جائے جانبوجکار مفرور ہو جائے وہاں سے گم ہو جائے بھاگ جائے اپنے گھر سے اپنے مسکن سے روپوش ہو جائے مفرور ہو جائے تو عدالت کو جب پتا چل جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جانبوجکار ایسا کر رہا ہے کہ وہ ورنٹ کی تعمیل نہیں ہونے دے رہا مطلب جب بھی کسی پولیس افسر کے ذمہ کو ورنٹ لگائے جاتا ہے کہ فلانچ اس کو گرفتار کر کے جو ہے عدالت میں پیش کیے جائے تو فلانچ جو پولیس ہے وہ اپنی کاروائی کرتی ہے اور عدالت کو آکھے بتاتی ہے کہ بار بار اس کے مسکن پر ریڈ کیا گیا ہے لیکن وہ شخص بلا وجہ جو ہے جانبوجکار جانبوجکار اس نیے سے روپوش مفرور ہو گیا ہے کہ ورنٹ کی تعمیل نہ ہو سکے وہ عدالت کو بتاتا ہے آگے ٹھیک ہے تو اس کے بعد عدالت کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ہی ایسا ہے جس شخص کے نام کا ورنٹ جاری ہوا ہے عدالت کو یہ تسلیح ہو جاتی ہے کہ وہ شخص جانبوج کا روپوش ہو گیا ہے تو عدالت جو ہے اس مجاز ہے کہ اس شخص کا اشتہار جاری کر دے ٹھیک ہے امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ اگر ایک عدالت کو جب ایک عدالت کسی شخص کا ورنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے اور ورنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہو سکے تو عدالت کو جب یہ یقین ہو جائے کہ ورنٹ کی تعمیل کیوں نہیں ہو سکی کہ اگلا شخص جس کے نام کا ورنٹ جاری ہوا ہے جس کو گرفتار کرنا ہے وہ شخص جانبوج کر اس لیے سے روپوش یا مفرور ہو گیا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک روپوش ہوتا ہے ایک مفرور ہوتا ہے روپوش ہوتا ہے کسی جگہ چھپ جانا اور مفرور ہوتا ہے جگہ چھوڑ کے بھاگ جانا تو اس لیے روپوش یا مفرور ہوا ہے کہ ورنٹ کی تعمیل نہ ہو سکے عدالت کو جب یہ یقین ہو جائے کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ شخص ورنٹ کی تعمیل نہیں ہونے دینا چاہ رہا اس وجہ سے وہ روح پوش مفرور ہوا ہے تو اس کے لئے عدالت جو ہے وہ مجاز ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے عدالت کے پاس کہ وہ اس شخص کا اشتہار جاری کرے اس اشتہار میں کیا لکھے گی ابھی آگے وہ اس کا ذکر ہے عدالت جو ہے وہ شخص کو لکھے گی کہ ایک مقررہ وقت کے اندر اندر ایسے اشتہار کے مشتر کرنے کی طریق سے تیس دن سے کم نہ ہوگی خاص وقت خاص مقام پر حاضر ہو فرنٹ جس میں کوئی مسئلہ فیصلہ غورت نہیں ہے بلکل آسان سے الفاظ ہیں صرف لاکھ جبان میں لکھے ہوئے ہیں اس لئے تھوڑے سے آپ کو مشکل نظر آ رہے ہیں عدالت جب اس شخص کا اشتہار جاری کرے گی تو اس اشتہار میں کیا لکھے گی کہ وہ شخص جس کے نام کا ورنٹ تھا جو شخص روح پوش ہوا تھا اس شخص کو ہدایت کرے گی اشتہار کے اندر کہ آپ جو ہے وہ فلان طرح کو فلان وقت پر حاضر ہوں کتنے دن کی محولت دیتی ہے تیس دن کی تو اس شخص کو کہے گی کہ مقررہ مدد کے اندر اندر آپ فلان وقت پر فلان مقام پر حاضر ہوں یہ آپ نے مقررہ مدد جو ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے اشتہار کی مدد مدد کتنی ہوتی ہے تیس دن تیس دن کے اندر اندر وہ شخص حاضر ہو جائے تو اشتہاری نہیں ہوتا یہ ہم آگے پڑھیں گے دفعہ ٹھاسی کے اندر اس کی جائداد کی گرکی وہ نہیں ہوتی یہ ہم آگے پڑھیں گے ہم ابھی اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہم آگے پڑھیں گے ابھی یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے فرینڈز ٹاپک ذرا ایمپورٹنٹ ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ٹائم دے رہا ہوں یہ ویڈیو لمبی ہونے کے لیے مذہر دکھا ہوں تو ابھی اشتہار جاری ہو گیا ہے عدالت کو مقول شادت ہوئی ہے کہ فلان بندہ جو ہے وہ روپوش ہو گیا ہے مفرور ہو گیا ہے کیوں کہ ورینڈ کے تعمیل نہیں ہونے دے رہا تو اس لیے عدالت کو اب یقین ہو گیا ہے عدالت اس کے لیے اشتہار جاری کرے گی اور اس تحریری اشتہار اشتہار جو ہے وہ تحریری ہوگا اس اشتہار کے اندر ویسے شخص کو یہ ہدایت ہوگی کہ وہ مقررہ وقت کے اندر اندر مقررہ وقت کتنا ہوگا تیس دن سے کم نے ہوگا اس ڈیٹ سے لے کے تیس دن کے اندر اندر جو ایک خاص وقت اور خاص مقام پر حاضر خاص وقت خاص مقام سے یہ مراد ہے کہ وہ ٹائم عدالت لکھ کے دے گی کہ اتنے بجے تین بجے پانچ بجے چھ بجے ایک بجے دو بجے آپ نے فلان عدالت میں حاضر ہونا ہے عدالت اپنا نام لکھے گی اس لیے ہوتا ہے کہ خاص وقت خاص مقام ابھی وہ اشتہار تو جاری ہو گیا ابھی اس کا کرنا گیا ہے تو کرنا یہ ہے کہ اس اشتہار کو اب مشتہر کرنا ہے اب اشتہار کو بتانا ہے دکھانا ہے لوگوں کو اشتہار جو ہوتا ہے آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کسی بھی چیز کو مشہور کرنے کے لیے کسی بھی چیز کو مشہور کرنے کے لیے اس چیز کو عام کرنے کے لیے اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس طرح خباروں میں اشتہار دی جاتے ہیں جس طرح ٹی وی پہ اشتہار دی جاتے ہیں جن کو ہم آج کل ایڈز پولتے ہیں ایڈ آگیا ٹی وی پیڈ آگیا فیس بک پیڈ آگیا سوشل میڈیا پیڈ آگیا یوٹیوب پیڈ آگیا یہ وہی اشتہار کا طریقہ کار ہے یہ ایک کاغذی کاغذی جو ہے وہ اشتہار ہے جس کو کاغذ پر لکھے کس طرح پر آگیا ادالہ سے ایک ڈاکومنٹلی اشتہار ہے ٹھیک ہے تو اس کے فرینڈز اب وہ اشتہار جاری ہو گیا یہ سارا کوئی ہم نے ڈسکس کر لیا اب اشتہار کو کرنا گیا ہے اب اشتہار کو لا جو ہمارا کہتا ہے کہ اس کو اپنے مشتہر کرنا ہے مشتہر کرنے کے کتنے طریقے ہیں تین طریقے ہیں اشتہار مشتہر کرنے کے کتنے طریقے آپ نے یاد رکھنے ہیں تین طریقے ہمیشہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کون کون سے ہیں بلکل آسان ہے میں آپ کو سب سے پہلے ان کو ایسے بتاؤں گا پھر میں آپ کو ان کی فنگر ٹپس بھی یاد کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس جگہ پر مقام پر جہاں وہ رہتا ہو اس شخص کو علانیہ طور پر سنائے جائے گا اس مقام یا مسکن پر جہاں وہ شخص دیکھیں فرنڈ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس جگہ یا مقام پر چلے جانا ہے کون جائے گا جس کو دالت حکم دے گی اشتہار کو علانیہ پڑھ کے سنائے جائے جہاں پر وہ رہتا ہے جس گاؤں میں جس پینڈ میں جس محلے میں جس گلی میں جس وارڈ میں وہ رہتا ہے وہاں جا کے اس کو اعلانیہ طور پر پڑھ کے سنائے جائے گا نمبر ایک نمبر دو جو اس کا مسکن یا اس کا مکان ہے جو اس کا گھر ہے اس کے اوپر کسی نمائیہ جگہ کے اوپر وہ چسپا کر دیا جائے گا لگا دیا جائے گا ٹھیک ہے نمبر تین اس اشتہار کی ایک کپی کچیری کے اندر بھی لگائے جائے گی کونسی کچیری جہاں سے عدالت نے جاری کیا ہے کچیری کی نمائیہ ایک جگہ ہوگی جہاں پر ہر لوار بندہ آکے دیکھتا ہوگا وہاں پہ بھی اس کو لگائے جائے گا اور عدالت جو ہے کونسی عدالت جاری کنندہ جس عدالت نے اشتہار جاری کیا ہے وہ عدالت جو ہے تمیل کرنے والے افسر سے اس بات کا تحریری بیان لے گی جس بندے کو عدالت نے ذمہ وری دی ہے کہ آپ جائیں اور اشتہار کو کلم بند کریں عدالت اس سے تحریری بیان کلم بند کرے گی کہ اشتہار کی تمیل ہس پہ ذابتہ طریقے سے ہوگی یہ ہس پہ ذابتہ جو لاہ میں اوپر تین طریقے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور تمیل کرنے والا شخص جو ہے وہ اس کا بیان جو ہے وہ کتئی شہادت ہوگا ایک مکمل شہادت ہوگا کہ حکام کی تمیل ہو چکی ہے اب فرینڈ میں آپ کو ویڈیو تو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن فرنگر ٹیپس پہ آپ کو بتا دوں جلدی جلدی تو اس سے پہلے آپ نے دفعہ ستہاری کرنا ہے کسی شخص کو اشتہاری کرنے کا طریقہ کار یہ آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی آپ نے ذہن میں یہ بنا لینا ہے کہ جب کسی عدالت کو یہ معقول یقین ہو جائے کیا یقین ہو جائے کہ بار بار ایک شخص کو بلائے جا رہا ہے ایک شخص کے ورنٹ کی تمیل نہیں ہونے دے رہا روح پوش ہو گیا ہے مفرور ہو گیا ہے عدالت کو یقین ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی طریقے سے اس کی تمیل جو ہے ممکن نہیں ہو رہی تو عدالت اشتہار جاری کرے گی اور اس میں اس شخص کو ہدایت جاری کرے گی کہ مقرر وقت کے اندر اندر جس کی مدد تیس دن سے کم نہیں ہوگی عدالت میں حاضر آئے خاص کام پر خاص وقت پر مجھتر کرنے کا طریقہ کیا ہے مجھتر کرنے کا طریقہ سے اعلانیہ طور پر پڑھ کے سنائے جائے گا یہ کہاں پڑھ کے سنانا ہے اس کے علاقہ میں یہ تینوں چیزیں دونوں چیزیں ٹھیک ہے پہلی دو چیزیں اس کے علاقہ میں ہیں گھر میں گھر کے پاس ہیں اور تیسری کچہری میں ہیں پہلی اعلانیہ سنائے جائے گا گھر کے پاس دوسرا گھر کے کسی نمائیہ جگہ پر چسپا کر دیے جائے گا تیسرا جو ہے وہ کچیری میں چسمہ کر دی جائے گا حویزہ کر دی جائے گا اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ اسی کا آگے حصہ ہے کہ جو عدالت جاری کر رہی ہے وہ تمیل کنندہ افسر سے تحریری بیان کا لمبند کرے گی کہ تم نے حسفظ اب تطریقے سے وہ تمیل کروا دی ہے اور ویسے جو تمیل کنندہ ہے اس کا بیان جو ہے وہ قطعی شہادت ہوگا کہ تمیل ہو چکی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی زیادہ وقت نہیں لوں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آوں گا اللہ حافظ بیسے